بسم اللہ الرحمن الرحیم سم ردہما حتی رجعا الی المکان اللذی بدعا منو سم غسل رجلئی سر کے مسح کے سلسلے میں امام ترمیزیر امتلالی نے دو باپ لایا ہے دولوں باپ میں سے ایک باپ تو یہ ہے کہ انہو یبدعو بی مقدم الرأسی الی مؤخری اور دوسرا باپ جو باد والا ہے باب ما جاء انہو یبدعو بی مؤخری راس انہی ربعی بنت معوز بن عرف افرا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسی مرتین مسح رأسہ برأسی مرتین بدعا بی مؤخری راسی سم بی مقدمی و بی ازنیہ قلتیہما زہورہما وبتونہما وقد ذہبا بعض اہل الكوفت الہذا الحدیث منہو وقیعن تو یہ دونوں باپ اس لئے لائے ہیں امام ترمیزی کے روایات میں دونوں طریقہ مروی ہیں کہ سر کا مسح پہلے کہاں سے کیا جائے شروع کہاں سے کیا جائے کوئی حدیث سر کے مقدم سے شروع کرنا اور کسی حدیث میں مؤخر سے یعنی پچھلی جانب سے شروع کرنا ہے دونوں طریقے روایات میں ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہماری فقہ میں یعنی احناف میں جو طریقہ رائج ہے کہ نیا پانی لے کر دونوں ہاتھ بھیگوئے اور پھر سر کے سامنے سے سر حصہ سے پیچھے تک لے کر جائے اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے یہ طریقہ منیت المسلی سے لیا گیا ہے صاحب منیت المسلی نے یہ طریقہ حاکم شہید سے لیا ہے حاکم فقہ میں اس کو کہتے ہیں جو ان تمام مسائل کو یاد رکھتا ہو جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے مروی ہوں حاکم شہید کی کتاب المحید سے منیت المسلی میں یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس طریقے کی کوئی اصل نہیں لا اصل لہو صحیح فرمایا ہے ابن حمام نے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اپنانا چاہیے اور اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے لیکن سنت سمجھ کر نہیں اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے دو مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد نمک کھانا اس کو سنت سمجھ کر نہیں کھانا چاہیے اس کی کوئی اصل نہیں اس کو اپنانا چاہیے مگر سنت نہیں سمجھنا چاہیے دوسری مثال یہ ہے کہ تعلیم اور تعلیم کا جو موجودہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اس کی کوئی اصل نہیں مگر اس کو سنت نہیں کہا جائے گا تو پھر فقہ اکرام نے جو مسح کا یہ طریقہ ایجاد کیا ہے اس میں فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ ہتھیلی ہاتھ کا سارا حصہ استعمال میں آ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ گندگی کا ازالہ ہے اہناف کا مسح کے سلسلے میں موجودہ طریقہ اگرچہ بعینی ہی حدیث میں موجود نہیں مگر من وجن اس کی اصل حدیث میں موجود ہے کہ آپ سر کا مسح فرماتے تھے پہلے آگے سے پیچھے لے جاتے تھے اور پھر پیچھے سے آگے لے آتے تھے تو ابن حمام کا قول لا اسللہو یہ من وجن صحیح بھی ہے اور من وجن صحیح نہیں بھی ہے اس لئے اس کو اپنانا چاہیے مگر سنت سمجھ کر نہیں امام شافی رحمت اللہ علی کی ایک روایت ہے کہ کم سے کم مسح کرنے کی جو مقدار ہے وہ تین انگلیوں سے ہوگی دوسری روایت میں ایک انگلی سے بھی مسح ہو جاتا ہے احناف کے نزدیک کم از کم ایک انگلی سے مسح کرنا ضروری ہے اس سے کم سے جائز نہیں اس حدیث شریف میں فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مانا مراد نہیں بلکہ مراد وہ ہے جو راوی نے خود بَدَعَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ سُمَّا الْآخِرِهِ سے بیان کیا ہے گردن کے مسح کے سلسلے میں احناف کی تین رائے ہیں نمبر ایک رائے بیدت کی ہے نمبر دو جائز اور مستحب کی ہے نمبر تین سنت کی ہے مفتہ بھی قول دوسرا ہے یعنی جائز اور مستحب ہے تو فَتُتْتَلَبَا فِي مَسْحِرْ رَقَبَا اس کے مسننف مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علی انہوں نے وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں جو گردن کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں لہٰذا گردن کے مسح کو بیدت نہیں کہا جا سکتا ہے مفتہ بھی رائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی احناف کے درمیان جو مفتہ بھی رائے ہے وہ جائز اور مستحب کا ہے اس کے بعد والے باب میں کہ بابو مَا جَاءَ انَّهُ يَبْدَعُ بِمُؤْخَرِ الرَّاسِ یہاں شروع مُؤْخَرِ الرَّاسِ سے ہے اور آخیر تک تو اس باب میں جو حدیث آئی ہے وہ ضعیف ہے ابنِ اقیل کی وجہ سے یہ مدلس ہیں اور پھر مدلس جب سیغیں ان سے روایت کرے تو اس کی حدیث اشد درجہ کی ضعیف ہو جاتی ہے فقہیں کرام میں سے کسی نے اس کو نہیں لیا جیسا کہ امامِ تنویزی نے بیان فرمایا کہ اگر لیا ہے تو صرف امام وقی رحمت اللہ علیہ حضرت امام وقی ابن الجراح رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے اس کو نے لینے کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے ایسا کیا ہو یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ راوی نے تفسیر الفاظ کے لحاظ سے کر دی ہو کیونکہ اس سے پہلے والے باب میں یعنی جو شروع میں جو باب ہے پہلا اس میں جو آیتا فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ اس کا ظاہری معنی تو وہی ہے کہ اول پیچھے سے لایا حالانکہ خود اس سے مراد کیا ہے اس کو بعد میں بیان کیا ہے کہ بَادَعَ بِمُقَدَّمِ رَاسِ اس لئے اس کا یہ دونوں جواب دیا جا سکتا ہے پہلا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور یہ فیل جواز کو بتانے کے لئے ہے کہ کوئی اگر ایسا کر دے تو یہ بھی جائز ہے مگر اکثری فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی تھا کہ آپ شروع فرماتے تھے سر کے اول حصے سے اور پچھلے جانب تک لے جایا کرتے تھے یہ بیان جواز کے لئے ہے اور دوسرا جواب یہ بھی ممکن ہے کہ راوی نے جو تفسیر کی ہے الفاظ کے لحاظ سے کر دی ہو اور اس کی دلیل دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کے پہلے والے جو باب میں جو آیا تھا جو اس کا ظاہری معنی وہی ہے کہ اول پیچھے سے لیا حالانکہ خود اس سے مراد کیا ہے اس کو بعد میں راوی نے بیان کیا ہے کہ بدع بی مقدم راسی اس سے پتا چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری عمل نہیں تھا اکثری عمل وہی ہے کہ یبدع بی مقدم الراسی الہ مؤخری اللہ علم بس سوا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں